سادت حسن منٹو کی زندگی اور فنڈ کے مختلف پہلواؤں پر سیکڑو ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں لیکن ان کی زندگی پر ایک ایسے سائیکیٹریسٹ کے خیالات شاید پہلے سامنے نہیں آئے جنہوں نے منٹو کے آخری عیاب میں ان کا علاج بھی کیا تھا کیا منٹو کو بجلی کے جھٹکے لگتے تھے؟ کیا وہ پاگل پن کا شکار تھے؟ ہسپتال میں ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا علاج کیسے کیا رہتا تھا؟ ڈاکٹر حسن منزر منٹو سے زیادہ طویل گفتگو کیوں نہیں کرتے تھے؟ منٹو نے کون کون سے افثانے کہاں سے سرکہ کیے؟ اس جیسے کئی اہم اور دلچسپ سوالوں کے جواب ہمیں حسن منزر صاحب نے فراہم کیے انڈیپنڈنٹ اردو کے مصنف ڈاکٹر اسامہ بن زبیر جو کہ سائیکیٹریسٹ بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر حسن منزر کم گو عدوی حلقوں سے لا تعلق مگر نواسی سال کی عمر میں بھی فعال اور نابغائی روزگار فکشن نگار دوہزر اکیس کی ملاقات میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میڈیکل کے تیسے سال میں تھے جب منٹو لاہور کے میوہ ہسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں زیر علاج تھے جسے اس وقت پاگل خانہ بھی کہا جاتا تھا منٹو سے شخص ذہنی بیماروں کے درمیان خود آتا تھا یا لائے جاتا تھا وہاں اس کا برطاو کیسا ہوتا تھا؟ جو عمارت شراب اور غم ڈھا رہے تھے دہتے ہوئے کیسی تھی؟ اس وقت کے مسیحہ علاج کے محدود طریقوں میں رہ کر کیسے فکشن کے اس ناخدا کی مدد کرتے تھے؟ اس کے ذہن و جسم میں کیا چلتا تھا؟ اور پھر 18 جنوری 1955 کو منٹو کی سانس تھم گئی اور اس کی جاندار مٹی لاہور کی بے جان مٹی میں ملا دی گئی حسن منظر صاحب اس وقت میڈیکل سٹوڈنٹ تھے اور بعد میں ماہر نفسیات بنے ان کا کہنا تھا کہ منٹو کبھی بھی سائیکاٹک نہیں تھے یعنی ان کا حقیقت سے رابطہ منکتہ نہیں ہوا تھا البتہ ہو سکتا ہے جگر کے سروسس کی ویرہ سے ان پر نیم بہوشی کی کیفیت آتی ہو اسی قسم کی کیفیت شراب کے عادی افراد میں بھی آتی ہے اور ڈیلیریم ٹریمنٹس کہلاتی ہے ڈاکٹر حسن منظر نے منٹو کے شراب زیادہ دور کی ڈس انہیبیٹیشن یعنی ریکافٹن توڑنے کا عمل کو بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا فرمایا عدیب پہ معاشرتی ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے بڑے عدیب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ معاشرے میں زومانی جملے زبان زدیام کرائے کچھ منٹو کی شخصیت اور کچھ منوشی نے دماغ کی فینٹل لوپ کا بتاثر کیا ان کا دماغ تیل اور پانی کا فرق بھول گیا سوچا ہوا ہر خیال بینہ فلٹر کے اگلا جانے لگا الکوہل کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے بہت پھینٹ چکا پتہ پھینک اور اس قسم کے جملوں کا منجل نوجوان انتظار کرتے تھے اسی قفیت میں انہوں نے کردار کشی کی حد تک لوگوں کے بارے میں غلط باتیں بھی لکھی انڈیپنڈنٹ اردو کے مصنف نے بتایا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے منٹو کی شخصیت اور ترج عمل کے بارے میں پوچھا یادیں ان کے لاہور کے اولین دنوں سے شروع ہوئیں کیمیکل کلر کا آورکوٹ سفید شلوار کرتے پر لکشمی چوک سے تانگے پر بیٹھتے تھے اور رائل پارک میں فلم والوں کے علاقے میں غائب ہو جاتے تھے احمد راہی نے ڈاکٹر منظر کو بتایا کہ یہ منٹو ہیں اور ممبئی سے لاہور آ چکے ہیں مرلی کی دھن اسی زمانے کا افسانہ ہے نیا ادارہ بھاتی گیٹ کے اندر مدیر کی کرسی پر منٹو براجوان ہوتے تھے اور رائٹنگ پیٹ پر لکھتے رہتے تھے بیچ میں کچھ دیر کے لیے غائب بھی ہو جاتے تھے ایسے ہی ان کی جان پہچان بڑی ایک روز معلوم ہوا کہ منٹو اب تانگے پر نہیں بلکہ ڈاکٹر پیرزادہ کے وارڈ میں ملیں گے شراب نوشی نے ان کے جسم اور دماغ پر قبضہ جمالیہ تھا زندگی موت کی جانب سرکنا شروع ہو گئی تھی اسپتال میں میسیس منٹو کو جب ڈاکٹر منظر نے مرزا غارب کی زندگی پر بننے والی فلم دیکھنے کا بتایا بتایا تو وہ بولی کہ منٹو کہتے ہیں کہ عمرت صد میں جب لگے گی تو میں خود دیکھنے جاؤں گا کھینچی ہوئی لکیر کی حقیقت سے شاید ان کے کردار آشنا تھے مگر وہ ڈینائل میں تھے یا پھر الکوہل اور سیروسس سے متعلق دماغی خلر آنے لگا تھا احمد راہی کو بھی منٹو نے کہا کہ میں دیکھنا چھاندہ کہ بیدی نے میرے سکرین پلے نالکی کی تا ہے ڈاکٹر حسن منظر بھی مجھ سے متفق تھے صبح سے شام تک مجھے لکھ کے دینا ہے تب میری بوتل کی قیمت پوری ہوگی یہ بوتل تھی جس نے منٹو کو مارا پھر ڈاکٹر حسن منظر نے ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ میسیز منٹو کو ڈاکٹر نے منٹو کے لیے کچھ دواوں کا بتایا جو مارکٹ میں کمیاب تھی ڈاکٹر حسن منظر کو معلوم ہوا تو انہوں نے سیمپلز وغیرہ فراہم کرنے کی آفر کی جس پر میسیز منٹو نے معذرت کر لی کہ منٹو امدادی دوائی قبول نہ کریں گے ایک آدھ قصے فلم یا ڈرامے میں انہیں ای سی ٹی یعنی بجلی کا علاج لگتا بھی دکھا گیا صرف شراب ہی تھی جو پہلے منٹو کے فن کو پھر جگر کو اور آخر میں ان کو بھی کھا پی گئی منٹو کی زندگی اور موت کے سمجھنے کے لیے میسیز منٹو کے کردار کا جائزہ بھی بہت ضروری ہے ڈاکٹر حسن منظر نے بتا کہ انمی سو چونوان کے میو ہسپتال کے جب میں شرابیوں کے وارڈ میں ورچول ڈراؤنڈ کر رہا ہوتا تھا تو کئی بار صفیہ بیگم نظر آتی تھی اچھی اور مدبر خاتون کے طور پر مردوں کے وارڈ کے باہر کھڑی ہوئی شوہر کی فکر کرتی ہوئی بیچیوں کو تن ترہا پالتی ہوئی شوہر کی شہرت اور لمحہ لمحہ موت کو جھیلتی ہوئی ڈاکٹر منظر سے گفتگو کر کے ایسا معلوم ہوا جیسے صفیہ بی بی منچوں کی زندگی میں ایسے ہی شامل نہیں جیسے فلموں میں ایک معاون کردار ہوتا ہے جوہیروں کے پس منظر میں دبا رہتا ہے مگر جسے ہٹا دیں تو فلم نامکمل لیتی ہے مشہور فکر آپ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے بے شک کلیشے کا درجہ اختیار کر گیا ہو مگر جتنا یہ صفیہ بی بی پر فٹ پیٹتا ہے شاید ہی کسی اور خاتون پر یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا